نظیم رضا کے سلام بات ہے سپریم کورٹ اور پارلیمان کی کہ ان میں سے جیت کس کی ہونی ہے اور چیف جسیس کی تائیناتی کون کرے گا اور اگر جسیس منصور علی شاہ چیف جسیس ہو گئے تو ان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے اور من پسند عدلیہ کی کھینچہ تانی کا بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس میں اب کوئی زیادہ دیر نہیں رہی ہے ہمارے سیاستدانوں اور اداروں کی ریت بہرحال یہی رہی ہے کہ اچھا کام بھی سیدھے طریقے سے ہم نہیں کرتے جب تک ملک میں افراد تفریر اور افواہیں نہ پھیل جائیں اس وقت تک کام چکے رکھا جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ حال ہم نے آئینی ترمیم کا اقساد بھی کیا ہے بلکہ حامی اور مخالف اپنے اپنے حساب اور خواہشات کے این مطابق تابعیلیں گھڑے جا رہے ہیں جیسا کہ مسلم لیگ نون اور ان کے اداروں کی جو نزدیک لکھاری تجزیہ کار ہیں وہ بھی ان کی جو ان کے جو تجزیہ ہیں اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے جو ماضی میں باتیں کہی جا رہے تھیں لیکن اب ان کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ منطقی انجام کی طرح پہنچا جائے اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ جو سوچ رہی ہیں کہ اگر جسید منثور علی شاہ چیف جسید بن گئے تو وہ پہلا ہی فیصلہ ان کے خلاف کریں گی لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جسید منثور علی شاہ ایسی کوئی مہم جوئی نہیں کریں گے کہ جس سے پارلیمان اور جوڈیشری کے درمیان کوئی تصادم کی کوئی نئی رہا یا شدت آ سکے تو وہ پڑے سنبھل کے چلیں گے اور جو آئین اور قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے جو اس سے پہلے جو بات کی جاری تھی کہ اس کا نقصان ہوگا کہ مسلم لیگ نون کو پاکستان بیوش پارٹی کو اور بینیفیشری اس کی مسلم لیگ نون ہوگی لیکن باہر بیجا جو کھینچہ تانی ہے سپریم کور کے کچھ ججوں کو ہم نے اس طرح سے غیر ضروری طور پر متنازع بنا دیا ہے اور کیونکہ سب کی خواہش یہی رہی ہے ابھی تک کہ انصاف ملے ان کی اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق ملے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا انصاف ہو جو ان کی منشاہ کے خلاف ہو اسی لیے جوڈیشری بھی بداہر اس وقت تقسیم ہی دکھائے دی دی ہمیں کہ ماضی کی مثالیں بہت زیادہ ہمارے سامنے ہیں جیسے ساقیب نصار جیسے افتخاد چودری اور جیسے غمدے یہ ساری عدالتیں جو تھی ان کے اوپر جس طرح سے تنقید کی جاری ہے ان کے مخصوص نظریہ کے مطابق ان کو قرار دیا جارہا ہے اور اسی وجہ سے یہ آئینی چھبیسی آئینی ترمیم کا زور شور سے جاری ہے کہ اس کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے کیونکہ سپریم کور کے کچھ ججوں کو جس طرح سے انہوں نے وہ کین تھی کہ خصوصی نشستوں پر جب بارہ جولائی والا جو فیصلہ تھا وہ ایسے موقع پر اس کی جو تشریح کی گئی تھی کہ جب پارلیمان مصروف تھی چھبیسی آئینی ترمیم لانے کے لیے تو اس وجہ سے تحفظات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے حکمہ اتحاد کے کہ کئی خدا نہ خاصتہ ان کو نقصان نہ پہنچ جائے اور اس آئینی ترمیم میں جو تاخیر ہو رہی تھی بلاوز بھٹو زرداری نے یہی کہا تھا کہ پچیس اکٹوبر کے بعد اگر ہم اس معاملے کو لے کے جاتے ہیں تو اس سے پھر تصادم کی نئی راہ ہموار ہوگی اور اس کا پارلیمان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا پھر ساتھی بلال بھٹو نے یہ بھی کہا دیا تھا کہ وہ جیسے منصرل شاہ اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا اعترام کرتے ہیں اور دونوں ہیں قابل اعترام ہیں کیونکہ مزید زیادہ ان کے اوپر ٹرسٹ ہمیں کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس یقین کا اظہار کیا کہ جیسے منصرل شاہ صاحب سپریم کورٹ میں دیگر ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے بعض ججز آرٹیکل سکسی تری اے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں کئی بار ثابت کر چکے ہیں کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے بات یہ ہے کہ چھٹوی اے یہ جو چھبیسویں آئین ترمیم ہے اس کی اونٹنی کو ہر صورت میرے خیال میں اگلے چند روز کے درمیان بیٹھنا ہی ہوگا کیونکہ مزید زیادہ دیر تک اس میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں ہے اور ویسے بھی آپ کے علم ہوگا کہ مالک کو لمبے عرصے تک انتظار کی عادت بھی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرمیم نے کسی نہ کسی دروازے اور کھڑکی سے اندر داخل ہونا ضرور ہے وہ مغرفت رمان ہو یا ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والے وہ سب ایک ہی صرف میں دکھائی دیں گے کیونکہ داروں کے ساتھ ساتھ یہ مسلم لیگ نون اور پاکزان بیوز پارٹی کہ اپنی بقا کا مسئلہ بن چکی ہے دونوں جماعتوں نے اٹھارہ سال پہلے لندن میں مساق جمہوریت کے نام سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں آئینی عدالت یا آئینی ترمیم اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے ہرت انگیز طور پر دونوں جماعتوں نے اپنے گوشتہ دوار میں اس پر توجہ نہیں دی اور اب کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ترمیم کو اپنی بقا سلامتی کا مسئلہ بنا لیا ہے کہتے ہیں محمد فضل الرمان عمران خان سمیت کئی دیگر رینما بھی اس کے ساتھ سہمت ہیں وہ اس کی حمایت کر چکے ہیں لیکن اب نہ جانے وہ کیوں اسے پہلو تہی یا پیچھے ہٹ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پھر لڑائے کس بات کی ہے کیا مسئلہ اس کی ٹائمنگ کا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ سینئر ترین جج جسی منصور علشاء چیف جسیس بننے جا رہے ہیں حکمرہ اتحاد کے مطابق جسیس رمدے کی طرح ان کا جھکاؤ بھی تحریک انصاف کی جانب ہے ان کی موجودگی میں عمران خان اور تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا سلسلہ تیز ہو جائے گا یہی خوف دونوں جماعتوں کو کھائے جا رہا ہے عمران خان کے ریلیف ملنے کی صورت سے سب سے دادہ نفطان پاچسا مسئلہ لیگ نون کا ہوگا کیونکہ پختونخواہ میں پہلے ہی ان کا صفایہ ہو چکا ہے اور ایسے میں پنجاب میں جو رہی سہی قصر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور مسئلہ لیگ نون نے سی لیے چاہتی ہے کہ ایندالت قیام جلد از جلد ممکن ہو سکے کہتے ہیں کہ آئینی عدالت اسی طرز کی ہوگی جو دنیا کے تقریباً اسی ممالک میں کام کر رہی ہے چھبیسویں ترمیم ججوں کی تائیناتی کا طریقہ کار اٹھارویں ترمیم کی طرف واپس لانا چاہتی ہے حکومتی کوریڈور کے مطابق ان دونوں ترمیم میں کچھ ایسا نہیں ہے جس سے کسی بھی جج کے بنیادی حقوق پر ضرب لگتی ہو امریکہ میں جج کی تائیناتی کے اختیار صدر کے پاس ہے لیکن سینٹ نامزہ جج کی کس کے ساتھ اس کی سوالات کرتی ہے اس کو کریتی ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے کسی خاص جماعت کی طرف یا خاص نظریہ کی طرف تو نہیں ہے جسے انصاف کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالے جائیں سینٹ کی کمیٹری جج کی نامزدگی مرسترد کرنے کا بھی مکمل اختیار رکھتی ہے اور اسی لئے ہمارے ہاں بھی کچھ اسی طرح کا سسٹم رائے جائے پارلیمان اور ججیز کو اس کے اندر ساتھ جوڑا جا رہا ہے شکایت موصل ہونے پر کسی بھی جج کا مواخضہ بھی کیا جا سکے گا بارالہ باخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ججوں کی تائیناتی کے معاملے سے پارلیمان انتظامیاں اور سردر مملکت کو مکمل طور پر بے دخل کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور پھر انتہائی اہمیت کے حامل دارے جس نے معاشرے کو انصاف دینا ہوتا ہے اسے انصافی پسند یا نا پسند کا کلی اختیار دے دینا چاہیے کیا جج خود ہی ججوں کو نامزد اور تائینات کرتے رہیں گے کیونکہ عدلیہ کے ججوں کے فیصلوں تنخواہوں غیر معمولی مراد پروٹکول اور پینشن پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بہرحال ہمیں اپنی اپنی خواہشات کے بجائے دنیا بھر میں جو قوانین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات کے این مطابق راہ تائین کرنی چاہیے بار بار دالت کے فیصلوں پر لڑائی جھگڑوں اور چار پانچ دائیوں کے سے پہلے کے فیصلوں کو غلط قرار دینا آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہیں تو ہمیں رکنا پڑے گا اور کوئی ایسی راہ کا تائین کرنا پڑے گا جہاں سے شکوک شبہہ ختم ہو اور انصاف کا بول بالا ہو بہت شکریہ حدا ہاتھ